انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ خیر کیا ہے شرک یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے اچھائی کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ برائی کیا ہے وہاں شخص کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ میز کے اوپر سے رشوت لینے لگے یا میز کے نیچے سے پیسے پکڑنے لگے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہے تم غلط کر رہے ہیں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی دو انچ دبانے لگے تو ضمیر آوازیں دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہیں یہ اندر مفتی ہے جو فطرت دیتا ہے کسی کمزور کے مو پہ تھپڑ مارو کسی کو عذیت پہنچاؤ کسی کا حق رسا کرو کسی کی حقوق بامال کرو تو اندر گھنٹیاں بٹھتی ہیں کہ صاحب غلط چل رہے ہیں تو یہ اندر ضمیر انسان کو بتاتا ہے یہ دل مفتی بیٹھا ہوا یہ بتائے گا اچھائی کیا ہے حضور سے پوچھا گیا حضور جو ہے وہ ایمان کیا ہے خوش کر دے اور برائی تجھے پریشان کر دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر مر جاتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے پھر گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کچھ محسوس نہیں کرتا اور یہ بدترین کیفیت ہوتی ہے کسی شخص پھر نہیں پتا چلتا کہ وہ اچھائی کر رہے برائی کر رہے وہ مکرو فریب اور تجل و تلبیسات کی رنگ جمانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں سے داد وصوب کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں کرتی میں نے کبھان نہیں کرتی وہ جھوٹ کو بھی آٹھ سمجھ لیتا ہے فان سمجھ لیتا ہے وہ مکرو فریب کو بھی اپنی فنکاری تصور کرنے لگ جاتا ہے وہ کسی کو دھوکہ لینا کسی کو مکرو فریب میں فانس لینا اس کو اپنے فن کا کمال اور بانکپن اور روٹ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت تیر مار دیا تو ہمیں اچھائی کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے اپنا محاسبہ ذور کرنا چاہیے ہر شخص کو اپنے خاندان اپنے بچوں کی تربیت کا احتمام کرنا چاہیے اگر سارے افراد خانہ بیٹھ کر کے پلاتوں کی کوٹھیوں کی گاڑیوں کی باتیں کریں گے روز تو ہف سے دنیا پیدا ہوگی ہرس پیدا ہوگی اور اگر روز بیٹھ کر کے آپ اطراف کی اور لوگوں کی برائیوں کا ذکر کریں گے تو نفرتوں کے بیچ روحوں کے اندر لگ جائیں گے جو کبھی تنہ و درخ بن کر کے زندگی کی ساری طوانائیوں کو چھین لیں اور اگر ہم اپنی برائیوں اور کوتہیوں کا جائزہ لیں اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی نشعت کے لیے ہم کوشہ ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش ضرور باراور ہوگی اور نتیجہ خیز ہوگی اور اچھا خاندان اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتا ہے فرد سے خاندان بنتا ہے خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے اور اچھے معاشرے پھر آگے کوئی کارہائے نمایاں سے انجام دے سکتے ہیں تو دور موجود کے اندر یہاں ہم اپنے ہمسائیوں سے رشتہ داروں سے اپنے ملنے والوں سے معاشرے میں چلتے ہوئے بازار میں گزرگاہوں میں لوگوں کے ساتھ رویے تلخ جملے اور جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے یہ ہمارا دین کیا کوئی بھی صائب معاشرہ اس کی جائزت نہیں دیتا اس لئے ہم خوبصورتی کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور اپنے رویوں میں جمال پیدا کریں رویوں میں خوبصورتی پیدا کریں تاکہ ہماری بولی روحوں کے اندر اترے اور من میں روشنیوں کا ساما کریں عدم برداشت کے کلچر کو ختم کر کے برداشت کے محول کو پیدا کریں حیاء باختگی کے محول کی بجائے حیاء کی کوپنیں پھوٹیں اور آنکھوں میں رویوں میں انداز تکلم میں اور انسان کے دیگر امور زندگی کے اندر حیاء اور خوبصورتی کے لہجے پیدا ہوں ہماری زبان جو ہے وہ ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال رکھا جائے تو اس نے خلق کا وزن ہمارے گناہوں کو کم کر دے اور ہماری نیکیوں اس نے خلق کی وجہ سے ملندر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم